رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا جہل ظاہر ہو جائے گا زنا بکسرت ہو گا عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے حتیٰ کہ پچاس عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا صحیح بخاری حدیث تمبر اکیاسی ابو زمرہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے ہم مذہب ایک مرد اور عورت کا جنہوں نے زنا کیا تھا مقدمہ لے کر آئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد کے نزدیک نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ کے پاس انہیں سنگسار کر دیا گیا صحیح بخاری حدیث تمبر ایک ہزار تین سو انتیس ابو بکر بن عبدالرحمان بن حارس بن حشام نے بیان کیا ان سے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت زانیا کے زنا کی خرچی اور کاہن کی مزدوری سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث تمبر دو ہزار دو سو بیاسی عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو بکر بن عبدالرحمان نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی مومن رہتے ہوئے زنا نہیں کر سکتا شراب خوار مومن رہتے ہوئے شراب نہیں پی سکتا چور مومن رہتے ہوئے چوری نہیں کر سکتا اور کوئی شخص مومن رہتے ہوئے لوٹ اور غارتگری نہیں کر سکتا کہ لوگوں کی نظریں اسی کی طرف اٹھی ہوئی ہوں اور وہ لوٹ رہا ہو سعید اور ابو سلمہ کی بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بہاوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روایت ہے البتہ ان کی روایت میں لوٹ کا تذکرہ نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2475 نے بیان کیا ان سے حسن اور ابن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فاہشہ عورت صرف اس وجہ سے بخشی گئی کہ وہ ایک کتے کے قریب سے گزر رہی تھی جو ایک کونے کے قریب کھڑا پیاسا ہاں پ رہا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ابھی مر جائے گا اس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اس میں اپنا دپٹہ بان کر پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا تو اس کی بخشش اسی نیکی کی وجہ سے ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 3321 حشیم نے بیان کیا ان سے حسین نے ان سے عمرو بن مائمون نے بیان کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندریہ دیکھی اس کے چاروں طرف بہت سے بندر جمع ہو گئے تھے اس بندریہ نے زنا کر آیا تھا اس لیے سبوں نے مل کر اسے رجم کیا اور ان کے ساتھ میں بھی پتھر مارنے میں شریک ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر 3849 حشیم نے بیان کیا ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص حاکم ہوتا ہے تو اس کے صلاحکار اور مشیر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو اسے نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اس پر اُبھارتے رہتے ہیں اور دوسرے وہ جو اسے برائی کا حکم دیتے رہتے ہیں اور اس پر اسے اُبھارتے رہتے ہیں اور معصوم وہ ہے جسے اللہ محفوظ رکھے صحیح بخاری حدیث نمبر 6611 ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا بندہ جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا اور بندہ جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا اور جب وہ قتل ناحق کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا اکرمہ رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں سے پوچھا کہ ایمان اس سے کس طرح نکال لیا جاتا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اس طرح اور اس وقت آپ نے اپنی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کے انگلیوں میں ڈال کر پھر الگ کر لیا پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس کے پاس لوٹ آتا ہے اس طرح اور آپ نے اپنی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کے انگلیوں میں ڈالا صحیح بخاری حدیث تمہر 6809 موسیقی